ہیلو ایوری ون ویلکم بیک ٹو مائی چینل فائنلی خوشی اور ویویک چودری چار مہینے بعد کم بیک کر چکے ہیں اپنے بیٹے کے برڈے پر انہوں نے سب سے پہلے پوسٹ ڈالی تھی جس کے بعد سے لگاتر خوشی ہے وہ انسٹراغرام اور سنیپ چیٹ پر ایکٹیو ہو چکی ہے کیونکہ وہاں پر فینس نے فوٹو دیکھ کے یہی کہا تھا کہ ویویک کی مدرہ وہ کافی اپسٹ دکھائی دے رہے ہیں جس کے بعد لگاتر کمنٹ سیکشن میں یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ سب فیک کر رہے ہیں یہ نوٹنگ کی ہے اور یہ سب جھوٹا دکھاوا کر رہے ہیں کوئی سیلیبریشن نہیں ہو رہا ہے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں یا ان کو اب سامنے آنا اسی لیے یہ سب بہانے واجی کر رہے ہیں فیملی میں کوئی تو پروبلم ہے جس کے بعد نیکسٹ دے خوشی نے اپنی ساس کے ساتھ ایک سنیپ چیٹ پر سٹوری شیئر کی جس میں وہ اپنی ساس کی چمپی کر رہی ہے وہ کافی خوش نظر آ رہے ہیں پھر اس نے راجہ کے ساتھ پک شیئر کی ویویک چوڑری کی سنیپ چیٹ سٹوری شیئر کی اس سے یہ جتا رہے ہیں کہ ہماری فیملی میں سب ٹھیک ہے اور اب خوشی نے سنیپ چیٹ کے جریعے اپنے فینس کو بتایا ہے کہ وہ جلد ہی کمبیک کرنے والے ہیں مطلب ڈیلی ولوگنگ کرنے والے ہیں اپنے فینس سے پوچھا ہے کہ کتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہو آپ فائنلی پانچ سال سے جو فینس ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ تو یہی چاہتے ہیں وہ ہر ایک روز ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا کیونکہ وہ ایک کنیکشن ہو جاتا ہے ایک فیملی کی طرح ماننے لگ جاتے ہیں اس کے بعد یہ کہتے ہو کہ آپ ہمارا پریوار ہو لیکن آپ کو پروبلم ہم نہیں بتائیں گے تو یہاں پر فینس تھوڑا سا ناراض ہو جاتے ہیں کہ تم وہی چیزیں کیوں دکھانا چاہتے ہو جو تمہیں دکھانی ہوتی ہے یدی تمہیں اپنا پریوار مانتے ہو تو وہ سب چیزیں بھی شیئر کرو جس کے بعد سے اب جب بھی وہ بلوگ بنائیں گے تو سب سے پہلے ان کو مائنڈ سیٹ کرنا پڑے گا کہ اپنے فینس کو وہ کیا جواب دیں گے کیونکہ جب بھی فرسٹ بلوگ اب ان کا آئے گا تو وہاں پر سوالوں کی جھڑی لگ جائے گی سبھی لوگ یہی جاننا چاہیں گے کہ آپ کہاں تھے چلو انسٹاگرام پر تو یہ ہے کہ وہ پوسٹ ڈال رہے ہیں نیچے وہی کمنٹ آپ دیکھتے جارہے ہو جو پوزٹیو ہے نیگٹیو کمنٹ اب بھی ڈیلیٹ کے جارہے ہیں دونوں نہیں چاہتے کہ ان کے پریوار میں کوئی بھی اب جو پوسٹ ڈال لی جارہے ہیں یا ان کے پریوار سے ریلیٹیڈ کچھ بھی ایسا ان سے سوال جو آپ پوچھے جائیں اسی لیے وہ کمنٹ ہی ڈیلیٹ کیے جارہے ہیں لیکن یہاں نہیں ہوں گے نا جب وہاں بلوگ ڈال لگے تو کوئی پوزٹیو تو آئے نہ آئے سوال ضرور پوچھیں گے پوزٹیو یا نیگٹیو کی بات نہیں ہے یا فینس آپ سے جاننا ضرور چاہیں گے ہوا کیا تھا دوسرا جب راجہ کی پوسٹ لگائی گئی برڈے کی تو اس میں خوشی کے بھائی نے ویویک کو گالیاں دی سپیچلی اس کی بہن کو بھی آپ کو پنجابی آتی ہو تو آپ انسٹاگرام پہ جا کے اس کی آئی ڈی کو چیک کر سکتے ہو لیکن شاید وہ اب وہ ڈیلیٹ بھی ہو چکا ہے ان کا جو بھی میسیس تھا وہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے تو جب خوشی اور بیویک چودری کو آپس میں کوئی پروبلم نہیں ہے تو وہاں پر خوشی کے بھائی کو کیا اعتراج ہوا کیوں اس نے اس کو گالیاں دی کیونکہ خوشی کے پریوار سے بھی کوئی راجہ کے بڑے پر دکھائی نہیں دے رہا تھا تو کوئی ایسی پروبلم ہے کسی نے کہا کہ خوشی نے صرف اور صرف راجہ کے لیے کمپرمائز کیا ہے اس لیے وہ اس گھر میں واپس آئی ہے ورنہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ سچ میں کوٹ تک چلا گیا تھا اوڈیو تھی وہ بھی لیگ ہوئی تھی میسیز بھی لیگ ہوئے تھے ہر ایک چیز جھوٹی نہیں ہو سکتی انہوں نے اپنے ریل کریٹ کیا جس میں اس میں یہ بتایا کہ آفٹر تھری مانس اب وہ اکٹھے ہیں اس کا مطلب تین مہینے تک کوئی تو پروبلم تھی دونوں الگ تھے کچھ ایسی میس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کیونکہ خوشی نے پرل کو انفولو نہیں کیا تھا جب تک ابھی جب یہ انسٹاگرام پر ایکٹیو ہی ہے اس کے بعد اس نے انفولو کر دیا ہے پرل کو ساتھ ہی اس کے ساتھ جتنی بھی ویڈیوز تھی وہ بھی ڈیلیٹ کر دی ہے ویویک نے تو وہ ٹائم پہلے کر دی تھی یہ چیزیں لیکن خوشی نے اب کیا ہے جبکہ پرل نے تو ایسا کچھ نہیں کیا ابھی بھی وہ خوشی کو فولو کر رہا ہے ساتھ ہی اس کے ساتھ جو ویڈیو تھی اس کو بھی ڈیلیٹ نہیں کی ہے اب جو بھی بات ہے جو بھی چودری فیملی اب وہ اپنے بلوگ میں بتائیں گے وہ سچائی کیا بتاتے ہیں کیسی کہانی کرتے ہیں یا ریل بتاتے ہیں کیونکہ امید تو ان کے فینس ریل کی کر رہے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ جب بھی وہ آئیں گے تو وہ چیزیں بتائیں یدی ان کے بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی وہ الگ بھی ہوئے تھے تو بھی اپنے فینس کو بتائیں وہ سمجھیں گے لیکن جھوٹ ہے وہ جنتہ نہیں سمجھتی کیونکہ جھوٹ کا لینا دینا یہ ہو گیا کہ آپ صرف ان کو وہی چیزیں دکھا رہے ہو جو آپ دکھانا چاہتے ہو آپ کا اس پر کیا کہنا ہے کمنٹ